السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کلاس آج ہم اپنے لیسن میں جو پچھلا کام اپنی ورگوپے کیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ آج ہم اپنی ایکسرسائز کا آغاز کریں گے اور ایکسرسائز کا جو کوشن نمبر فور ہے اس کا پارس کریں گے اور سب سے پہلے آپ کے سامنے ایکہ ورگوپ کا جو پیش نمبر ہم نے کرنا تھا یہ پیش آپ کے سامنے تھرٹی ٹو تھا وہ اپن کیا اور اس کے ٹو پارٹس میں نے آپ کے سامنے کیے اور جو ٹو پارٹس رہ گئے وہ بھی آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ آپ نے ون تھاؤزنڈ کا نکالنا تھا تو ون تھاؤزنڈ کا پرسنٹی جب ہم نکالتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ تو وہ ویلیو ہمارے پاس سیونٹ فیفٹی آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے حل کیا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہوجائے گا پرسنٹ کا سائنڈ میں چینج ہو جائے گا ملٹیپلائے ون تھاؤزنڈ یہ ہنڈڈ کی ٹو زیرو تھاؤزنڈ کی ٹو زیرو سے کٹ ہو گئے باقی ہمارے پاس ٹین بچ گیا سیونٹی فائی کو ہم نے ملٹیپلائے کر دیا ٹین سے تو ہمارے پاس ویلیو آگئے سیونٹ فیفٹین اسی طرح اب آپ کے سامنے نیکسٹ جو پارٹ ہے پارٹ نمبر ترین وہ کیا پارٹ نمبر ترین میں آپ نے سیونٹین پرسنٹ بتانا تھا کس کا فائیف کا کتنی چھوٹی ویلیو کا بتانا شاید آپ کے لئے مشکل ہو لیکن بہت آسان تھا پرسنٹ کی جگہ ہم نے ہنڈڈ لگایا ملٹیپلائے فائیف اور اس کے ساتھ کٹنگ کی فائیف ون تھا فائیف فائیف ٹوانٹی تھا ہنڈڈ تو سیونٹین اور ٹوانٹی آگئے اس کی ڈیوین میتھڈ کے ذریعے ہم نے اس کی ویلیو نکال لی اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور سیونٹین تھا کیونکہ ہم نے پوائنٹ لگا کے اس کو بڑا کیا زیرو لگایا اور ٹوانٹی کا ٹیبل ایٹ ٹائم پڑھا تو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے ویلیو آتی ہے ویلیو ون سکسٹی اب ون سیونٹی میں سے ون سکسٹی کو مائنس کر دیں تو ٹین بچتا ہے ایک زیرو لگایا ہم نے اور ٹوانٹی کا ٹیبل پھر ہم نے جو ہنڈڈ بن گیا وہاں تک بڑا تو اس طرح ہم نے اس کو ہل کیا تو ہمارے پاس جو اس کی ویلیو آگئے سیونٹین پرسنٹ کی اور وہ بھی فائف کا اگر سیونٹین پرسنٹ ہم معلوم کریں تو وہ ہمارے پاس ویلیو آتی ہے وید دہ ہلپ آف ڈوین ہم نے اس کو معلوم کیا زیرو پوائنٹ ایٹ فائف اسی طرح ہم آج اپنی ایکسرسائز کا کوششن نمبر فور سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر فور جو ہے آپ کے ایکسرسائز کا وہ ہے یہی ہے کہ فائنڈ دہ فالونگ پرسنٹیج کے جو نیچے سوالات دیے گئے ہیں ان ویلیوز کی آپ پرسنٹیج نکالیے ہیں ان کے ففٹی کی ایٹ پرسنٹ کتنا ہوگا تو اس طرح آپ اس کا پارٹ نمبر ون ٹو اور تری کریں گے اور پارٹ نمبر فور ہے جو انشاء وہ میں آپ کے سامنے پرفارم کروں گا کہ تری پوائنٹ فائف پرسنٹ آپ نے نکالنا ہے ون تھاؤزنٹ کا کیسے نکالیں اور اس میں جو پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم کیسے حل کریں گے یہ بھی آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ پیش کروں گا تو دیکھیں پارٹ نمبر فور تو جی یہ آپ کے سامنے پارٹ نمبر فور ہے تری پوائنٹ فائف پرسنٹ و ون تھاؤزنٹ جو کہ آپ کے سامنے یہاں پہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سم ہم نے آپ کے سامنے کرنا ہے تو اس کو کیسے حل کریں گے تو دیکھیں بہت ہی آسان کہ 3.5 کو میں نے پرشنٹ کو کنورٹ کر کے پہلے لکھ لیا 3.5 over 100 پرشنٹ کے سائن کو ہم نے 100 میں تبدیل کر دیا اب اس کا پوائنٹ ختم کرتے ہیں پوائنٹ ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ پوائنٹ کو ختم کر کے اس کو یوں لکھیں گے 35 اور 100 جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ویسے ہی آ جائے گا اور پوائنٹ ختم جو کیا اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک ملٹیپلائی سائن لگائیں گے اور اس کے نیچے پوائنٹ کی جگہ ہم ون لگائیں گے اور پوائنٹ کے بعد کیونکہ ایک نمبر موجود ہے تو اس کے لیے ایک زیرو آ جائے گا اور اب اس طرح یہ 110 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے پاس اس کی جو فریکشن آ جائے گی 3.5 پرشنٹ کی وہ 35 over 1000 آ جائے گی اور اب ہم نے نکالنا ہے اس کا 1000 کا 3.5 پرشنٹ اور اب ہم اس کو اگل کرتے ہیں کہ 35 over 1000 ان کے اب کیا کریں گے very good off ہے نا اس کی جگہ ہم کیا لکھیں گے ملٹیپلائی اور یہاں اپنی کھلین ناو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں 35 over 1000 ملٹیپلائی 1000 اب یہ والا جو 1000 ہے یہ اس 1000 کے ساتھ کٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ 35 آ جائے گی یعنی کہ 1000 میں سے اگر آپ 3.5 پرشنٹ نکالیں تو جو آپ کے پاس value آئے گی یعنی کہ جو رقم کہہ لیں وہ آپ پاس 35 آئے گی تو آج کی جو آپ کی جائری ہے وہ بہت ہی آسان ہے جی آپ کا ہموقع ہے exercise 7.1 اور question number 4 ہم نے بھی start کیا ہے اس کے first 4 parts آپ اپنی نوٹ بک پر کریں گے part number 4 میں نے آپ کے سامنے کیا اور اس کے first 3 parts ایسے ہی کریں گے جس طرح سے آپ نے اکرا بک بک کے اوپر کیا اور اکرا بک بک کے last lesson میں میں نے two parts کیے اور جو parts بچ گئے تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ہلک شدہ پیش کیے اس طرح آپ کو کافی percentage کیسے نکالنی ہیں values کی وہ معلوم ہو گئی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا کام اچھے اور احسن انداز میں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ next lesson میں ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ